موسیقی دعا کیجئے یہ عدب کی شما ہے اللہ کرے یہ شما ہمیشہ جلتی رہے اور اسی طرح عدب کو روشن کرتی رہے زبان و عدب کی خدمت بہت بڑا کام ہے اور علم تو ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے میں جی میں اسلام چشتی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمارے تمام شورا کا استقبال کریں حاضرین گرامی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ شورا کو سننے کے لیے بہت بھی اقرار ہیں بس ایک آخری رسم مقتصر سے پانچ منٹ میں سب سے پہلے راشی شاہب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس دیش پر ترشیف لائیں اور ڈاکٹر وسیم راشی صاحبہ جن کو گورنرین کانسل کا بھی میمبر بنا گیا یا دیلی اردو اکیڈمی میں آپ ایک بہترین صحافی بھی ہیں آپ ایک بہترین استاد بھی ہیں اور بہت بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی نظامت کرتی ہیں آج آپ ان کو سنیں گے اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت محسوس ہوں گے میں ڈاکٹر وسیم راشی صاحبہ اور راشی صاحب صاحب سے گزارش کروں گے اور دونوں کا پھولوں سے استقبال کیا جائے زبیر راشی شیخ صاحب وہ قاضی بیگ بھی ہوں گے بیگ دو بیگ نہیں نہیں آپ مستحق ہیں ڈاکٹر ساہب بیگ یہ بیگ کا توفہ ہمیں ہیدر بھائی کی طرف سے ڈونیٹ کیا گیا میں ہیدر بھائی کے شکر گزاروں کہ انہوں نے شہرہ کیلئے اپنی طرف سے یہ توفہ کا انزام کیا اب میں جنبے تسنیم انساری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں جنبے تسنیم انساری صاحب کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے باپ کو پڑھایا پھر اس کے بیٹوں کو پڑھایا پھر اس کے بیٹوں کو پڑھایا تین تین نسلوں کو آپ نے پڑھایا ہے آپ کا بہت بڑا کام ہے میں چاہوں میں پورزور تاریوسن کا استقبال کیا جائے ہاں تینوں نسلوں کو اردو پڑھایا ہے جنبے ڈاکٹر مہتابالم صاحب جو ہمارے بیچ بہپال سے تشریف لائیں کسی تاریف کے معتاج نہیں ہے میں انسے گزارش کروں گا اس تشریف لائیں اور زبیر صاحب ان کی گل پوشی کریں آئیے ڈاکٹر مہتاب تشریف لائیں چلو پونہ چلیں مہتابالم وہاں اپنی پذیرائی بہت ہے تو مہتابالم کو اس شہر سے ہمیشہ محبت رہی ہے شائستہ سنا ایک ایسا نام جو کسی تاریف کا معتاج نہیں انہیں اہل پونہ سے ہمیشہ محبت رہی انہوں نے ہمیشہ اس سرزمین سے محبت کی ہے میں مہتابالم شائستہ سنا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کی گل پوشی کی جائے شہدہ آپ ان کی گل پوشی کر رہی ہیں فروٹ کے لئے مہتابالم پریتا واشپی صاحبہ جو الہاباد میں ایک سینئر آفیسر ہے بی اے سینئر آفیس میں وہ الہاباد سے ہمارے بیچ تشریف لائی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کی گل پوشی کی جائے فیشتیول کے مشاہرے میں آپ کو بہت داد ملی تھی پونہ والوں میں بہت نواز آتا نیکت امروہی صاحبہ جو امروہ سے ہمارے بیچ تشریف لائی ہیں میں نیکت صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں تشریف لائیں ممتاز منور پیر بھائی صاحبہ کسی تعریف کی مہتاج نہیں ہے میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی گل پوشی کی جائے ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ ہمیں ہمیشہ ان کی دعائیں ملی ہیں ہمیشہ ان کا ہمیں تعاون ملائے باقی نہیں وہ پونہ کی نہیں وہ ہندو سان کی ممتاز ہے محترمہ مونکہ سنگھ صاحبہ جو یہاں ہے جج کی حسیت سے پونہ میں ابھی ان کا ٹرانسفر ہوا ہے پہلے کولا پور میں تھی میں محترمہ مونکہ سنگھ صاحبہ سے گزاریش کروں گا وہ تشریف لائیں خوبصورت لہجے کا شاعر بہترین انکر جس کی تعریف کیلئے میرے پاس لفظ نہیں ہمارے بیچ امرو وثی تشریف لائیں میں جناب ابرار کاشیز آپ سے گزاریش کرتا ہوں نئی نسل کے نمائندہ شاعر ہے ابرا کاشیز آپ کو ایک بار تالیا ہو اور بجائے بہت کم وقت میں پوری دنیا پہ اچھا جانے والا نام جسے ہم وارس وارسی کے نام سے جانتے ہیں جو میرٹ سے ہمارے بھی تشریف لائیں میں جناب وارس وارسی سے گزاریش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں داؤس صاحب ان کا استقبال کر رہے ہیں اور ایک ہمارے مہمان جو بہت لمبا سفر تہہ کر کے قویس سے پونہ تک کا سفر جناب کمال انساری کوئیس سے تشریف لائیں میں گزاریش کرتا ہوں جناب کمال انساری کسی تاریف کے محتاج نہیں پوری دنیا میں بڑی محبتوں سے سنے جاتے ہیں ہاں ہے 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 دو ہے میرے پاس ہے ہے نہیں نہیں ہے 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 میرے پاس ہے سر زبین پونہ سے تعلق نئی نسل کی نئی شائرہ کسر جہاں کسر سے میں گزاریش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کی گل پوشی کے جناب کسر جہاں کسر ایک بات میں آس کرتا چلوں انا دہلوی ائرپورٹ سے پونہ کے لیے ملپ ائرپورٹ اور اسیمبلی ہال کے بیچ میں انا دہلوی پہنچ چکی ہے غالباً دس سے بارہ منٹ پہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گی ہم ان کا استقبال بات میں کریں گے میں اپنی بیٹی آسیا ماجد سے گزاریش کروں گا کہ وہ اس دیش پر تشریف لیا ہے آسیا ماجد ماجد صاحب کی صاحب زادی ہیں ابھی انہوں نے نات پڑھی مولانا شبی حسن کاسمی صاحب سلیمہ تشریف رکھیں استقبالیں آئیے سلیمہ تشریف رکھیں سلیمہ تشریف رکھیں سلیمہ تشریف رکھیں سلیمہ تشریف رکھیں سلیمہ طرین سلیمہ حسن جائیں سلیم кто تشریف رکھیں